میں پوری دنیا فیرہ ہوں چھ برے عظم فیرہ ہوں جو پشلی صدی میں ایک کافلہ گزرا ہے دیو بند کا میں ایسا کافلہ پوری دنیا میں نہیں دیکھ سکتا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں میں بصیرت سے کہہ رہا ہوں ہر جگہ اللہ کے رجال ہیں ہر جگہ اللہ کے چاند اور سورج ہیں جو فیدائت کا زریعہ بنے پر پشلی صدی میں جو ایک کافلہ گزرا ہے اس کافلہ کا مثل پوری دھرتی میں میں نے نہیں دیکھا میں جو کچھ میں جانتا ہوں میں اس کے مطابق دعویٰ کر رہا ہو سکتا میرا دعویٰ غلط ہو کہ علم کامل کلی تو میرے اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیا کیا صفات رکھی ہیں لیکن جو یہ طائفہ انفہ گزرا ہے جو یہ طائفہ اسلحہ گزرا ہے اور اتخہ گزرا ہے اور عالم گزرا ہے اور اسکہ گزرا ہے ایسا طائفہ طائفہ افراد کی بات نہیں کرتا طائفہ ایسا مجموعہ ایسا مجموعہ پوری دھرتی میں نہیں نظر آتی کہ اللہ فعلہ نے چھنا اس دھرتی کو انگریز نے اس کو اندرس بنانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا سترہ سو ست آمن میں پلاسی میں ہارے سراجدولہ کو شکست ہوئی سترہ سو نینانوے میں اکتیس مئی سترہ سو نینانوے میں جب ٹی کو شہید ہوئے تو جنرل حیرس نے کہا ہندوستان ہمارا ہے پھر اٹھارہ سو اکتیس میں سید میں شہید رحمت اللہ علیہ بالاکھوٹ کے پہاڑوں میں اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کے ہاتھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراز شہید میکالے کو بھیجا گیا کہ یہاں کا نظام تعلیم بنایا جائے اور مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو کسی طرح ختم کیا جائے تو اٹھارہ سو ستابن کی پھر ایک آخری کوشش ہو جنگ ازادی کی تو جب قوموں کا نصیب ڈوبتا ہے تو کسی ایک طائفہ یا ایک طبقے کی وجہ سے نہیں پورا بگاڑ آتا ہے تو پھر نصیب ڈوبتا ہے صرف حکمرانوں کی نا اہلی سے نصیب نہیں ڈوبا کرتے نصیب جو ڈوبتے ہیں تو سب اس میں شریف ہوتا ہے سارے اس کے اندر شریف اکثریت میں نافرمانی ہوتا ہے تو اکثریت میں بگاڑ تھا تو اٹھارہ سو ستابن کی جنگ کو بھی رجب علی خان اور مرزا الہی بخش اور نجب خان ان تین آدمیوں نے ایمان بیج کر اور دلی کے دروازیں کھل دی اس کے وضلے میں رجب علی خان کو سونے چاندی کے ڈھیر ملے وہ امبالے کا تھا تو اس نے پورا ایک سونے کا فوارہ بنایا سونے کا جس میں سے شراب نکلتی تھی اور وہ بیٹھ کے پیا کرتا تھا اپنے مصاحبین کے ساتھ تو دوسری ایک صرف بادرشاہ زفر کی نا اہلی سے ملک نہیں ڈوبا تھا معاشرہ ڈوب چکا تھا تو اگ ان کو سو فیصد یقین تھا کہ ہم اس کو اندلس بنا دیں گے تو اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک محمد قاسم نام کے ہستی نے ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا چھپر اور مسجد بنائی تو چھت ہی کوئی نہیں چھت کے پیسے ہی کوئی نہیں ایک چھپر ڈالا رے انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والا بھی محمود پڑھنے والا بھی محمود انیس سو نواسی میں میں گیا تھا دیوبند اور وہ انار کا درخت اس وقت تک تو کھڑا تھا بعد میں میں نے سنکھ کٹ دیا گیا انار کے درخت کی عمر ہوتی ہے پندرہ سال میں زمیدار کا گھٹا ہوں باغات کا تجربہ ہے پندرہ سال سے زیادہ انار کی عمر نہیں ہوتی خود ہی سوک جاتا ہے وہ سوہ سو سال کھڑا رہا انار کا درخت سوہ سو سال نہ ممکنات میں سے وہ تو بھی کھڑا تھا پھر کٹ دیا گیا خود ہی کٹ دیا گیا شاید حضرت عمر کی سنت پہ عمل کیا کہ وہ کی کر کے درخت کو لوگ آ کے تبرکاً چھونے لگے تو حضرت عمر نے کٹوا دیا تو اسی کے اقتدام میں وہاں کے مشایف نے اسے کٹوا دیا تو ایٹی نائن میں میں وہ درخت صحیح سلامت ترو تازہ کھڑا ہوا تھا تو اللہ نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے ایک اینٹر رکھو ایک چھپر بنوائی اور یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھپر نہیں بن رہا سارے باطل سے ٹکرانے کا نظام بن رہا ہے سارے باطل کی سکیموں کے ٹوٹ جانے کا نظام بن رہا ہے اور مسجد کی چھت کوئی نہیں تو نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ پریشان ہوتے تھے کہ چھت کوئی نہیں تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیرت ہوئی تو آپ نے فرمایا تاسم پریشانی گیا کہا جی چھت کوئی نہیں مسجد کی کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بیت اللہ ہزاروں سال بغیر چھت کے کھڑا رہا بیت اللہ پہ چھت بھی قرائش نے ڈالی جب آپ کی عمر پینتیس برس تھی تو بیت اللہ کو توڑ کے اسے بنایا گیا تو چھتے ڈالی گئیں کہا اس میں کیا پہ کر گئی بات ہے بیت اللہ بھی بغیر چھتے کھڑا رہا تو میرے مالک نے اس ملک کو سارے عالم کے لئے ایسے مدارس دوری دنیا میں کوئی نہیں